ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمایا صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے تو آقا کریم نے شرف میں کانو لا یکتوون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داگ نہیں لگاتے مقصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں یہ فلان بزرگ کی نشانی ہے یہ فلان جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے اللہ نے جب تمہیں سالم العذا پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی ہے اس نے ساری نشانیاں لگائی اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے چھے عرب انسانوں کو لیا اور نشانے انگوٹھا لیا اور کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا یہ نشانی تمہاراں نے لگائی جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی تمہیں منفرد بنایا اس میں پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو سب کی دو آنکھیں سب کا ناک سب کے ہون سب کا رنگ ملتا جوتا لیکن سب کی شکلیں علاقے ہیں یہ زید ہے یہ پکر ہے یہ عمر ہے یہ آس ہے یہ بلا ہے دوسرے وہ بلا یسترکون اور وہ رکیہ نہیں کرتے یہ چھو منتر جادو ٹونہ ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں صویر سے لے کر شام تک کسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی انتباہ و مات سے نکلے نہیں پاتے ہیں اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تم نے خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگے تو جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے سب پر جوتے لٹکے ہوئے ہیں عجیب تم نے فلسپہ تراشا کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر اٹھی رکھی ہوئی ہوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور میاں ہنڈیا گیا بچائے ہی اللہ کے کہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پہ درود پڑو پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا کام چلتا ہے لوگ زوف الاتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے ٹیہ کر رکھی ہوتی ہے فوراں ذہن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں تو فوراں ذہن جا ہے ادھر منتقل ہو گیا اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی یہ کچھ باتیں یاد آنے لگی اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا اس نے تو سو روپے دو سو روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا ان ملنگوں کے پاس ان زوفل اعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ تمہیں مسئبت بڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے شاید میرے اوپر جادو ہے تو پڑو نا سورہ بکرا جادو جر سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورہ بکرا پڑو برکت ہوگی کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہم شاٹ کٹ چاہتے ہیں نا روزانہ صبح اڑائی پارے سورہ بکرا پڑے یہ تو ہم سے نہیں پڑی جائے گی تو آپ کوئی تعویز ہی لکھتے ہیں کہا تو بار میں برکت نہیں میں کہتا ہوں پڑو نا سورہ واقعہ تیم رکو گئے ہیں برکت ہوگی ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھ لیں بٹوے میں رکھ لیں پرس میں رکھ لیں اور ہمارا کام ہو جائے ہمیں کچھ بھی نہ پڑنا پڑے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے نماز نہ پڑنی پڑے اور برکت ہو جائے ایسے برکت ہو نہیں آتی اس لئے چھوڑو ان کی جان آؤ قرآن مجید پہ آؤ آؤ سجدوں پہ آؤ آؤ دعاوں پہ آؤ سہری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں حل میں مسترز کن ہے کوئی رزق مانگنے والا اور تم اس وقت سوئے ہوئے سائے دن ٹھوکریں کھاتے ہو آؤ نا سوکر جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تُو جھولیاں بھر دے تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی اتا فرم موسیقی